اللہ حرمان الرحیم اسلام علیکم امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے قانون شہادت میں آج کا ہمارا ٹاپک ہے پروٹیکشن اگینسٹ انکریمنیٹنگ کوسچن اور قانون شہادت کے اس ٹاپک کو ہم نے ان اوٹلائنز کی مدد سے آج کے اس لیکچر میں ڈیٹیل سے ڈسکس کرنا ہے آج کے اس لیکچر میں ہم بیسیکلی یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ جب کوئی بھی گواہ گواہی دینے کیلئے عدالت میں آتا ہے تو اس عدالت میں جو جج صاحب بیٹے ہیں وہ جج صاحب خود یا مخالف پارٹی کی جو وکیل ہیں یعنی کہ اپوزٹ کانسل وہ اس گواہ سے کوئی ایسا سوال پوچھتے ہیں کہ جس سوال کا جواب یہ گواہ نہیں دینا چاہتا یا اگر تو یہ گواہ اس سوال کا جواب دیتا ہے تو وہ جواب اس گواہ کیلئے نقصان دے ثابت ہو سکتا ہے سوال کے اس جواب کو کون سے سوال کے جو کہ جج صاحب نے یا اپوزٹ کانسل نے پوچھا ہے اگر یہ گواہ اس سوال کا جواب دیتا ہے تو اس جواب کو بنیاد بنا کر اس گواہ کو گرفتار کیا جا سکتا ہے یا اس کے خلاف کوئی کرمینل کاروائی شروع ہو سکتی ہے یا اس سوال کے جواب کو اس گواہ کے خلاف کسی اور کیس میں بطور ثبوت یا بطور شہادت استعمال کیا جا سکتا ہے سو ایسے کیسز میں وہ گواہ خود کو بچانے کے لیے اگر تو اس سوال کے جواب دینے سے انکار کرتا ہے یا وہ اس سوال کو نظرانداز کرتا ہے یا وہ ان پر اعتراضات اٹھاتا ہے کہ بھئی آپ مجھ سے یہ سوال نہیں پوچھ سکتے ایسے کیسز میں قانون کیا کہتا ہے ایسے کیسز میں کیا کیا جائے گا کیا گواہ کی اس بات کو مان لیا جائے گا کہ بھئی میں اس سوال کا جواب نہیں دیتا تو عدالت کہیں گی کہ ہاں ٹھیک ہے اگر آپ اس سوال کا جواب نہیں دینا چاہتے یہ ایک ایسا سوال ہے جسے آپ کو نقصان ہو سکتا ہے تو ٹھیک ہے آپ کی مرضی آپ جواب نہ دے کیا گواہ کی اس بات کو اسی طرح مان لیا جائے گا کیا عدالت یہی راستہ اپرائے گی کہ ٹھیک ہے یہ گواہ کی مرضی ہے یا پھر اس گواہ کو اس سوال کے جواب دینے کیلئے مجبور کیا جا سکتا ہے اس کو فورس کیا جا سکتا ہے کہ آپ کی مرضی نہیں چلنی بھئی سوال کا جواب تو دینا ہوگا آپ گواہی دینے کیلئے آئے ہیں تو یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ پکنٹ چوز کریں ہم نے آپ سے سوال پوچھا ہے تو یہ آپ کی مرضی نہیں بلکہ آپ کو جواب دینا ہوگا کیا اس طرح کا رویہ اپنایا جائے گا اگر تو اس کا جواب ہاں میں ہے یعنی کہ ہاں بھئی اس کو فورس کیا جا سکتا ہے مجبور کیا جا سکتا ہے ایک امپل کیا جا سکتا ہے کہ آپ گواہی دینے کیلئے آئے ہیں تو آپ کوئی پکنٹ چوز نہیں ہوگا اب آپ کو ہر سوال کا جواب دینا ہوگا اگر تو اس طرح کا رویہ اپنایا جائے گا یا اس طرح کی سٹیپس اٹھائے جائیں گے یا یہ طریقے کار اپنایا جائے گا تو ایسے کیسز میں اس گواہ کو کیا کیا پروٹیکشنز حاصل ہوں گی ان کے کون سے رائٹس ہیں ان کو کیا ملے گا اگر عدالت اس کو مجبور کر رہی ہے اور وہ گواہ انویلنگلی کسی کوئسٹن کو انسر کر رہا ہے تو اس کے بدلے میں اس گواہ کو کیا ملے گا ان تمام چیزوں کے جوابات آج کے اس لیکچر میں ہم تعلاش کرنے کی کوشش کریں گے آج کے اس لیکچر کے ساتھ قانونی شہادت کے جو آرٹیکل ڈیل کرتا ہے وہ ہیں جی آرٹیکل ففٹین ٹھیک ہے جی یہ ایک ہی آرٹیکل ہے جو کہ اس کے ساتھ ڈیل کرتا ہے لیکن اس کے کروس ریفرنس میں اگر آپ دیکھیں تو آرٹیکل ترٹین اور فورٹین کا کلاوز بھی جو کونسٹیٹیوشن کا ہے یہ بھی اس کے ساتھ جو ہیں وہ ڈیل کرتے ہیں ٹھیک ہے یہ آرٹیکل ففٹین کیوں میں سو کا اور آرٹیکل ترٹین اینڈ فورٹین کلاوز بھی جو ہیں یہ آج کے ہمارے اس لیکچر کے ساتھ ڈیل کرتے ہیں دیکھیں آج کا یہ جو لیکچر ہے یہ ہم تھوڑا سا روٹین سے ہٹ کے آج ہم اگزیمپل سے سٹارٹ کریں گے ویسے تو ہم جتنی بھی لیکچر جو ہیں وہ مییننگز وغیرہ سے سٹارٹ کرتے ہیں لیکن آج ہم نے اگزیمپل سے سٹارٹ کرنا ہے اگزیمپل کیا ہے دیکھیں جو ایک بندہ ہے بی ٹھیک ہے جو یہ ایک سٹوڈنٹ ہے اور سٹوڈنٹ کون سے سبجیکٹہ ہیں یہ ایل ایل بی کر رہا ہے اس کی دوستی ہوتی ہے مسٹر اے سے ٹھیک ہے جو مسٹر اے کون ہے یہ ایسی ہی بس ایک بندہ ہے ٹھیک ہے آہ کیا کہتے ہیں اس کو مطلب ایسی ہی پھرنے والا آہ کوئی بھی اس کا کام وغیرہ نہیں ہے ٹھیک ہے یہ بالکل بھی فارد ہیں اب جب اس کی دوستی ہوتی ہے مسٹر اے سے تو جو بی ہیں یہ ایل ایل بی کے فف سمسٹر میں پڑھ رہا ہے سمجھا رہی ہے یعنی کہ یہ اس نے کونسٹیٹوشن آف پاکستان کی بک جو ہے وہ پڑھ لی ٹھیک ہے پیپر وغیرہ بھی چلو دے دیئے اس نے فف سمسٹر پاس کر لیا اب ان کی دوستی جو ہے وہ اس حد تک بڑھ جاتی ہے کہ مسٹر اے بی کو کنونس کر لیتا ہے کہ بھئی آپ جوہیں یہ پڑھائی چھوڑ دیں اور آج ہو میں آپ کو ایک راستہ دکھاتا ہوں وہاں آپ الیل بی سے زیادہ پیسے کماؤ گے بی کہتا ہے کہ بھئی یہ اتنی ساری پڑھائی میں اسی لئے کر رہوں کہ میں پیسے کماؤں تو اگر اس سے آسان راستہ ہے اور یہاں سے مجھے زیادہ پیسے مل سکتے ہیں پھر الیل بی کو مارو لات میں نے الیل بی کا کیا کرنا ہے مجھے تو پیسے کمانے ہیں ٹھیک ہے تو یہ اے کے ساتھ ملتا ہے اور اے بیسیکلی کیا ہیں یہ تو جب بی الیل بی چھوڑتا ہے تو اس کو پتا چلتا ہے کہ اے جوہیں یہ ایک جوہیں وہ چور ہے ٹھیک ہے جی یہ ایک تیو ہے چوریاں کرتا ہے اب بی کہتا ہے کہ ٹھیک ہے بھئی پیسے آ رہے ہیں تو حلال حرام کو دفع کرو پیسے کماؤں سمجھا رہی ہے یعنی کہ یہ دونوں انتہائی مٹیریلسٹک ہیں کچھ ہی عرصے بعد کیا ہوتا ہے کہ اے اور بی کے درمیان لڑائی ہو جاتی ہیں ان کے تعلقات خراب ہو جاتے ہیں ٹھیک ہے کیونکہ جہاں پیسہ ہوتا ہے وہاں فتنہ اور فساد تو ہوگا قرآن نے بھی یہی کہا ہے کہ مال اور اولاد جو ہیں یہ فتنہ ہیں اچھا اب یہ ضروری نہیں ہے کہ پیسہ کھمانا غلط ہے ٹھیک ہے یا اولاد یہ ایسی بات نہیں ہے چلیں اب اے اور بی کے درمیان جو ہیں وہ لڑائی سٹارٹ ہو گئی سو پہلے یہ دونوں چونکہ مل کر چھوڑیاں کرتے تھے بھی اب تو اپنی تعلیم بھی چھوڑ چکا ہے واپس بھی نہیں آ سکتا اس لیے ان دونوں نے کنٹینیو رکھا اب اے چونکہ بچپن سے ہی ایسی کام کر رہا ہے تو اے نے ترقی کی اور یہ چوری سے جو ہیں وہ ڈکیتی اور پھر قتل و غارہ تک پہنچ چکا ہے یعنی کہ اے بہت زیادہ اپٹیمیسٹک تھا ترقی آفتہ سوچتی اس کی پروگریسیو تینکنگ تھی اس لیے یہ آگے بڑا جبکہ بھی جو تھا وہ ظاہر ہے جیسے بھی تھا لیکن تھوڑا بہت تعلیمی آفتہ تھا اور اس کو تھوڑا بہت قانون کا بھی چونکے پتہ تھا فیف سمسٹر میں اس نے پی پی سی بھی پڑی تھی تو اس کو یہ بھی ڈر تھا کہ جی یہ مطلب قتل کی یہ صدا ہے چوری کی یہ صدا ہے وغیرہ وغیرہ تو اس لیے وہ بڑے ہاتھ نہیں ڈالتا تھا وہ صرف چوریوں تک ہی محدود رہتا تھا اور دوسرا اس کو اتنا تجربہ بھی نہیں تھا تو اس لیے اس نے زیادہ ترقی نہیں کی اس فیلڈ میں اب ایک دن کیا ہوتا ہے کہ یہ ایک محلہ ہے ٹھیک ہے جی یہ ایک محلہ ہے اب یہاں پر رہتے ہیں ہمارے سی اور ڈی ٹھیک ہے جی اس کو ہم نام دیتے ہیں کہ یہ ہے بہریہ ٹاؤن اب یہاں پر کیا ہوتا ہے کہ بی چوری کرنے آتا ہے ڈی کے گھر ٹھیک ہے جی بی کیا کرنے آیا ہے چوری کرنے اور یہی پر ہی اے کو پیسے ملے ہیں کہ اگر آپ اس امیر بندے کو ماروں گے تو ہم آپ کو چاریس کروڑ روپے دے دیں گے تو جی ادھر ہی یعنی کہ بہریہ ٹاؤن میں ہی ایک ہی سٹریٹ میں یا آپ یہ کہہ دو کہ چلو سٹریٹ بھی الگ الگ ہیں ان کے ٹھیک ہے یہ سٹریٹ نمبر فور یہ سٹریٹ نمبر فائیو یہاں پر اے آیا ہے جی اس کو قتل کرنے ٹھیک ہے جی یہ ایک ہی رات کو یہ سارا کچھ ہو رہا ہے اب رات کو تو چھوڑیں بلکہ ٹائمنگ بھی ان کی میچ ہو گئی ہے کیونکہ دوست ہیں دائرے کہی نہ کہی تو میچنگ ہوگی تو کیا ہوتا ہے جی کہ بارہ بجے نہیں یہ تو اے ایم بنتا ہے رات کو یہ لو ٹویلو اے ایم پر اب کیا ہوتا ہے کہ دیکھیں جو اے ہیں وہ تو کسی سے نہیں ڈرتا بھئی بچپن سے وہ یہ سارے کام کر رہے ہیں تو وہ بالکلی ایسے کھلم کھلا ہتھیار لے کے جاتا ہے بہریہ ٹاؤن میں سٹریٹ ٹمبر فور میں وہ پہن جاتا ہے اور اس بندے کے سامنے کھڑا ہو کے اس پہ گولیاں چلانا شروع کر دیتا ہے اس نے جو ہے وہ اس کو فائر مار دیا اب ادھر ہی بھی چوری کرنے آیا تھا اور وہ بہت ہی زیادہ احتیاط سے کام لے رہا تھا ایک تو پڑا لکھا تھا دوسری بات اس کو اتنا تجربہ بھی نہیں تھا سو اس لیے وہ چوری کرنے میں بہت احتیاط سے کام لے رہا تھا وہ آس پاس دیکھ رہا تھا اور جب وہ آس پاس دیکھ رہا تھا تو اسی وقت اس کی نظر پڑی مسٹر اے پہ ٹھیک ہے یہ چت کے ذریعے سے چوری کرنے آ رہا تھا تو ادھر اس کی نظر پڑی مسٹر اے پہ اور مسٹر اے کو اس نے دیکھا کہ اس نے سی پہ گولیاں چلا دی اب مسٹر بی کے پاس موقع آ گیا چونکہ اس نے یہ ساری چیزیں خود دیکھی ہے کہ مسٹر اے نے مسٹر سی پہ گولیاں چلائی ہے اب اب دیکھیں نا یہ کیا بن گیا مسٹر بی ایک آئی وٹنس چشم دید گوا جس کو بہت بڑی حیثیت حاصل ہوتی ہے قانون میں یہ بی وہ حیثیت اب اختیار کر گیا ٹھیک ہے جی سو بی ہمارا کیا بن گیا بی بن گیا ہمارا آئی وٹنس اب بی کو یہ ساری چیزیں یاد آتی ہیں کہ یہ وہی بندہ ہے جس کی وجہ سے میں نے اپنا تعلیم کیریئر دعوے پر لگا دیا تھا اگر میں اس بندے سے نہ مل تھا یا اگر یہ بندہ مجھے اس غلط راستے پر نہ ڈالتا تو آج میں چوریا نہیں کر رہا ہوتا بلکہ آج میں ایک خوبصورت یونی فارم پہن کے عدالتوں میں ان لوگوں کے کیسز لڑ رہا ہوتا اس بندے نے میری زندگی تباہ کر دی اب میں پیچھے بھی نہیں جا سکتا آگے بھی نہیں جا سکتا یعنی کہ آگے کھواں پیچھے کھائی وغیرہ سب کچھ اس نے میرا تباہ برباد کر دیا تھا آج مجھے موقع ملا ہے بدلہ لینے کا ریونج لینے کا میں نے اے کو دیکھا کہ اس نے سی پی گولیاں چلائی اس لیے جب بھی یہ کیس عدالت میں کھلے گا میں جاؤں گا میں وہاں پر گواہی دوں گا اور میں بھی اے کے ساتھ وہی کروں گا جو اس نے میرے ساتھ کیا تھا یعنی کہ میں بھی اس کی پوری کی پوری زندگی برباد کر کے رہوں گا اس کو پانسی کے تختے پر پہنچا کر ہی دم لوں گا اے نے اپنا عظم کیا اب اے جوش میں ہے کہ کب وہ وقت آئے گا جب میں اے کے خلاف گواہی دوں گا ٹھیک ہے سوری بی جو ہے وہ اب پرجوش ہے ٹھیک ہے جی پرجوش گواہ ہے یہ ہمارا پرجوش بھی لکھ دیتے ہیں ساتھ میں یہ ہمارا پرجوش گواہ ہے اس سے بالکل بھی سبر نہیں ہو رہا اور آخر کار وہ ایک دن آ ہی جاتا ہے جب اس کیس میں ٹھیک ہے یعنی کہ سٹیٹ ورسز اے کے کیس میں جو ہیں وہ شہادت ہی ہوتی ہیں اور ادھر ہی بی بھی آ جاتا ہے گواہی دینے کیلئے بی نے اپنا چیف ریکارڈ کر دیا کہ بھئی فلا تاریخ کو فلا دن اس وقت میں نے دیکھا تھا کہ اس نے اس پہ گولیاں چلائے ٹھیک ہے اور یہ ساری چیزیں میں نے خود دیکھی تھی جب اس نے گولیاں چلائی اس نے فر ایجامپل تین گولیاں چلائی اور انہی گولیوں کی وجہ سے مسٹر سی جو ہیں وہ زمین پہ گر گیا اور وہ مر گیا یہ اس نے اپنا بیان ریکارڈ کروا دیا اب محالف وقیل آتے ہیں وہ بی پر جھرا کرتے ہیں ٹھیک ہے جی بی پر کیا کرتے ہیں جی بی پر جھرا ہوتی ہیں بی سے سوال پوچھا جاتا ہے کہ بھئی تم رہنے والے ہو اقبال ٹاؤن کے یا کہیں اور کے تم یہاں کیا کر رہے تھے بہرہ بجے کیا تم اے کے ساتھ ملے ہوئے تھے وہ کہتا ہے نہیں بھئی ایسے تو میں بالکل بھی نہیں ملا تھا اے اور میری دوستی تو ٹھیک ہے ایک وقت پہ تھی لیکن اب تو ہماری دوستی ختم ہو گئی ہے میں نے وہاں کیا کرنا ہے اس کے ساتھ مل کے میں نے تو یہ قتل نہیں کیا تھا اچھا جی یہ ایک سوال تو ہو گیا اس سے تو اے نے بی بچ گیا کیونکہ اے نے بھی کہہ دی ہے کہ ہاں بھئی ہماری کوئی دوستی نہیں ہے ہم ساتھ ساتھ نہیں تھے اچھا جی بچ گیا پھر وہ وقیل پوچھتے ہیں کہ اگر اے کے ساتھ دوستی نہیں تھی اے کے ساتھ تم ملے نہیں تھے پھر وہاں کیا کر رہے تھے چلو بتاؤ ٹھیک ہے اب بی یہاں پر کیا کرنے آیا تھا وہ اے کو پسانے آیا تھا ٹھیک ہے یعنی کہ وہ گواہی اس لیے دے رہے نا کہ اے جو ہیں وہ اس کیس میں بالکل سٹک ہو جائے اور اے کے بچنے کا کوئی چانس نہ ہو لیکن یہاں پر اے کا وکیل جو ہیں وہ اس بی سے کراس اگزیمنیشن میں یعنی کہ جرا کرتے وقت جو سوال پوچھ رہا ہے بی اگر اس سوال کا صحیح جواب دیتا ہے یعنی اگر بی یہ کہتا ہے کہ وہ چوری کرنے گیا تھا تو کیا بی بھی خود پسے گا کہ نہیں ہاں جی پسے گا تو ضرور وہ جو نماز بخشوانے آئے تھے روزے ان کے گلے پڑ گئے اور بی تو یہ کبھی بھی نہیں چاہتا بی تو چاہتا ہے کہ وہ اس سے بدلالی وہ اس بدبخت کو پسائے جس کی وجہ سے اس نے اپنا پورا کہریہ جو ہے وہ تباہ وبربات کر دیا تھا اب بی کے پاس ایک موقع ہے لیکن یہ موقع اے کے وکیل جو ہیں وہ جانے نہیں دے رہا وہ اے کا وکیل اسی بات پر اڑا ہے کہ بتاؤ تم وہاں کیا کرنے گئے تھے تم کیا کر رہے تھے وہاں پہ بارہ بجے رات کو بحری آٹون میں وہ بھی ایک ایسی جگہ جہاں تمہارا کوئی کام نہیں تھا وہاں کیا کر رہے تھے بی کہتا ہے کہ آئین تو میں نے بھی پڑھا ہے قانون تو میں بھی جانتا ہوں اور قانون کا آرٹیکل تلٹین کہتا ہے کہ تم مجھے کمپل نہیں کر سکتے ایک ایسے سوال کا جواب دینے کیلئے جو سوال میری ہی خلاف ہو یعنی کہ you can not کمپل می you can not force می to answer the question ایک ایسا سوال جس سے مجھے نقصان ہو رہا ہو جو مجھے کررہا ہو کیونکہ یہاں پر دیکھیں نا وہ انکرمنیٹ ہو رہا ہے ٹھیک ہے اس کا کوئی جرم سامنے آ رہا ہے تو وہ یہ کہتا ہے اب ساتھ ہی دیکھیں جج صاحب بھی بیٹھے ہیں ان کو بھی قانون کا پتا ہے اور جج صاحب کو قانون کا پتا ہونا چاہیے because it is said that it is the judge who should wear who must wear all the laws in the sleeves of his gown یعنی کہ ان کو تمام قانون کا پتا ہونا چاہیے وہ بھی آگے سے کہتے ہیں اور opposite وقیل بھی کہتا ہے کہ article 3 جو قانونی شہادت کا ہے نا یہ accused کیلئے ہے یہ گواہان کیلئے نہیں ہے تم یہاں بطوری گواہ پیش ہوئے ہو چالو بتاؤ سوال کا جواب دو وہاں کیا کرنے گئے تھے اب یہ بات تو ٹھیک ہے کہ article 3 جو قانونی شہادت کا ہے یہاں accused بھی بات کی گئی ہے بھئی تو ٹھیک ہے تو اب جو ہے یہ mr.B سوچتا ہے کہ کوئی راستہ نہیں ہے بھئی اس کو فوراں یاد آ جاتا ہے کہ ہاں اس کے بعد بھی ایک اور article ہیں اور اس دوران وہ جج صاحب اور یہ سارے لوگ اس کو force کر رہے ہیں لیکن یہاں پر یہ کیا کہتا ہے کہ 14B بھی ہے نا fundamental right ہے اور وہاں پر کیا کہا گیا ہے کہ ثبوت دینے کیلئے شواہد دینے کیلئے کسی کو torture نہیں کیا جائے گا آپ مجھے force کر رہی ہیں یہ torture کے زمرے میں آتا ہے you cannot torture me for extracting evidences کسی بھی کو اس کا fundamental right ہے بنیادی حق ہے کہ اس کو force نہیں کیا جائے گا اس سے شواہد دینے کیلئے پھر جج صاحب کہتے ہیں کہ ہاں بھئی یہ بنا تو بڑا پڑا لگتا ہے بھئی اس کو تو ساری چیزوں کی سمجھ ہے یہ جو بات کر رہا ہے بالکل ٹھیک ہے article 13 کا بھی reference بنتا ہے لیکن وہاں سے جج صاحب نے خود کو چھوڑا لیا تھا ٹھیک ہے جج صاحب نے کسی طریقے سے راستہ نکال لیا تھا opposite council کے ساتھ مل کے لیکن یہاں پر اب article 14B کا یہ کیا کریں گے دونوں article کو اگر آپ پڑھیں تو دونوں article کا collective مطلب یہی بنتا ہے کہ بھئی آپ کسی کو force نہیں کر سکتے مجبور نہیں کر سکتے کہ وہ اپنے خلاف کوئی بیان دے اپنے خلاف کسی ایسی بیان کو وہ disclose کرے جسے اسی کو خطرہ ہو اب دونوں جو جج صاحب ہیں اور وکیل ہیں یہ جو opposite party کی وکیل ہیں وہ دونوں پریشان ہو جاتے ہیں کہ بھئی اب ہم کیا کریں یہ بندہ آئی ویٹنس تو ہیں لیکن یہ اس سوال کا اگر جواب دیتے تو ہم ایک و پانسی پہ چڑھا سکتے ہیں لیکن یہ جو مسٹر بی ہیں بدبخت یہ ہمیں سوال کا جواب ہی نہیں دے رہا اس نے ہمیں جو ہے وہ آگے لگایا ہے بھئی سوال کا جواب دو تمہیں اس سوال کے جواب دینے میں تکلیف کیا ہیں اب بی کو تو پتا ہے کہ مجھے کیا تکلیف ہے وہ تو وہاں کارنامہ کرنے گیا تھا نا بڑا ہاتھ مارنے گیا تھا بیری آٹون میں بی کو تو پتا ہے سو یہاں کیا ہوتا ہے کہ دیکھیں بی نے تو فیف سمسٹر میں الے بی چھوڑ دیا تھا اب اس نے قانونی شہادت پڑے ہی نہیں ہے یہاں جج صاحب کو یاد آ جاتا ہے کہ ہاں بھئی قانون شہادت ہے آرٹیکل ففٹین ہم تم سے سوال کریں گے اور تم کمپیلڈ ہو کہ اس کا انصر دو تو بھی کیا کہتا ہے کہ جناب کانسٹیٹوشن تو قانون شہادت سے اوپر ہے نا کانسٹیٹوشن تو سپریم لو اف دی لینڈ ہے سو نو آئی ایم سوری پھر جج صاحب جو ہیں وہ کیا کرتے ہیں سختی سے بات نہیں بنی مجبوری سے بات نہیں بنی بھئی اب جج صاحب کیا کرتے ہیں پیار سے اس کو کہتے ہیں ٹھیک ہے کہ دیکھو میری جان بات سنو آپ کیا کریں اس سوال کا جواب دے دیں آپ کو یہ تکلیف ہے شاید یا آپ کو یہ لگتا ہے کہ اس سوال کا جواب دینے سے اگر آپ کا کوئی جرم سامنے آ رہا ہے یا آپ کو لگتا ہے کہ اگر آپ اس سوال کا جواب دے دو تو پولیس والے آپ کو گرفتار کر لیں گے یا فر ایجابل کوئی ایسا کیس ہے جیسے اس نے وہاں چوری کی تھی تو اس کی افعیار بھی تک نہیں ہوئی تو وہ افعیار آپ پہ ہو جائے گی یا اگر آپ کو لگتا ہے کہ اس سوال کا جواب آپ کے خلاف کہیں پر اور بطور سبوت استعمال ہو سکتا ہے تو چلو ہم آپ کو پروٹیکشن دیتے ہیں ہم آپ کو تحفظ دیتے ہیں آپ کے خلاف اس سوال کا جو جواب ہے آپ کا یہ جو بیان ہوگا یہ جو جواب ہوگا یہ کہیں پر بھی نہ تو اس عدالت میں نہ کہیں اور آپ کے خلاف استعمال ہوگا نہ ہی اس سوال کے جواب کو بنیاد بنا کر آپ کو گرفتار کیا جائے گا نہ ہی آپ کو پروسیکیوٹ کیا جائے گا اور نہ ہی یہ جواب آپ کے خلاف کہیں پر بطوری ثبوت پیش کیا جائے گا ہم آپ کو پروٹیکشن دیتے ہیں پھر بھی خدا کا خوف کریں اور یہ جواب ہمیں دے دے کیونکہ ہمیں اے کو فانسی دینی ہے بھئی اس نے ایک بندے کو بے گناہ بندے کا قتل کیا تھا اب اے جو ہے وہ تو پھسا ہوا ہے لیکن بھی یہاں مان جاتا ہے کہ ہاں بھئی چلو اتنے ہمیں پروٹیکشن مل رہی ہیں ٹھیک ہے بھئی چلو جواب دے دیتا ہوں ایسے بدلہ بھی پورا ہو جائے گا میں بھی بچ جاؤں گا کوئی پرابلم نہیں جی بھی جو ہے وہ جواب دے دیتا ہے سو یہی بیسیکلی آج کا ہمارا پورا ٹاپک ہے کہ جب گواہ سے کوئی ایسا سوال پوچھا جائے جس کا جواب وہ نہیں دینا چاہتا یا جس کا جواب دینے سے اس کو نقصان ہوتا ہے وہ انکرمنیٹ ہو رہا ہے اس سوال کا جواب دینے پہ تو جج صاحب جو ہے وہ کچھ پروٹیکشن دے کر اس گواہ کو کمپل کر سکتے ہیں کہ بھئی تمہیں اس سوال کا جواب دینا ہوگا کیونکہ اس بندے کو جو ہے وہ پروسیکیوٹ کیا جا رہا ہے اس کے ٹرائل کے لیے یا اس کے جو فیٹ ہیں اس کی قسمت کا فیصلہ کرنے کے لیے بہت ضروری ہے کہ آپ فل ڈسکلوزر کریں آپ بتائیں آپ نے کیا چیزیں دیکھی ہیں ہاں یہ بیان جو ہے وہ آپ کے خلاف کہیں پر بھی استعمال نہیں کیا جائے گا اب یہ تھی ایکزیمپل این آئے ہاپ سو کے یہ ایکزیمپل جو ہے اس سے آپ کو سمجھ آ چکا ہوگا کہ آج کا یہ جو ہمارا ٹاپک ہے تو بیسیکلی اس کا جیسٹ کیا ہے اس میں ہم نے کیا پڑھنا ہے یا اس کا پورا کونسپٹ کیا ہے کرمینل جو پریکٹس ہوتی ہے وہاں پر ہی چیزوں کی بہت اہمیت ہوتی ہیں اچھا اب دیکھیں اب ہم فورمولی پھر اسی پیٹرن پر آتے ہیں جس طرح سے ہم ڈسکس کرتے ہیں چیزوں کو پروٹیکشن کا کیا مطلب ہے اس کی کیا میننگ ہے تو اس کا مطلب ہے جی پریویلیج ٹھیک ہے جی یا سیفٹی یعنی کی تحافظ بیسیکلی آپ کو دیا جاتا ہے صحیح ہے اچھا اس کے بعد ہیں کریمنیٹ تو کریمنیٹ کا کیا مطلب ہوتا ہے کریمنیٹ کا کیا مطلب ہے اس کا مطلب ہے تو چارج تو چارج ویڈ کرائیم تو چارج ویڈ کرائیم یا ٹو ایکسپوز ٹو این ایکسیشن یہ ادری لکھ دیں ٹو ایکسپوز ٹو این ایکسیشن ٹھیک ہے یعنی کہ کسی جو ہے کسی بندے کو آپ الزام کے لیے ایکسپوز کر دیتے ہیں وہ اس کی وہ جو چیزی ہوتی ہیں جو کریمنل ایکٹیوٹی ہوتی ہیں تو وہ آپ سامنے لے کر آتے ہیں اچھا اس کے بعد ہیں question question کا کیا مطلب ہوتا ہے تو question کا مطلب ہوتا ہے کوئی بھی ایسا interrogative sentence جو کہ آپ پوچھتے ہیں interrogative sentence asked for information اور confirmation جو کہ آپ معلومات حاصل کرنے کے لیے پوچھتے ہیں کوئی بھی ایسا جملہ جو کہ آپ معلومات حاصل کرنے کے لیے پوچھتے ہیں یا کچھ چیزیں confirm کرنے کے لیے پوچھتے ہیں اس کے بعد کیا ہے اچھا collective sorry witness witness کی بات ہم کرتے ہیں تو witness کی definition تو میں آپ لوگوں کو بہت ساری جگہوں پر بتا چکا ہوں کہ a person who deposes who deposes some relevant facts some relevant facts or any statement on oath یہ witness کی definition ہے ٹھیک ہے جو برحالب کوئی حقائق بتاتا ہے یا کوئی بیان دیتا ہے عدالت میں تو اسے ہم گواہ کہتے ہیں یہ ہیں جی protection against against تو آپ کو پتا ہے نا خلاف ٹھیک ہے اگر تو یہ ساری چیزیں کیا ہیں یہ ان کی جو ہیں وہ لفظ بلفظ meaning ہے literal meaning ہو گئی ٹھیک ہے protection criminating یا incriminating اور کیا ہیں جی question کا یہ incriminating کا مطلب بیسکلی یہ ہوتا ہے جو آپ کو criminal بنا رہی ہے کوئی activity ٹھیک ہے آپ نے criminal law کی violation کی ہے تو اب ظاہر ہے وہ آپ criminal بنتے ہیں نا تو وہ ساری چیزیں جو کہ آپ کو criminal بنانی کی طرف دے کے جا رہی ہے تو اسے ہم کہتے ہیں جی incriminate جیسے کہ for example آپ کے جہاں آپ نے جرم کیا تھا وہاں سے پسٹل ملتا ہے تو ہم کیا کہتے ہیں کہ جی وہاں سے weapon ملا ہے جو کہ اس بندے کو incriminate کر رہی ہے یہ بیل کے stage پہ آپ لوگوں نے اس طرح کے argument بہت زیادہ سنے ہوں گے اچھا اب دیکھیں article کی explanation پر آتے ہیں article 15 اس میں سب سے پہلی بات کیا کہی گئی ہے کہ جب بھی کسی گواہ سے کوئی ایسا سوال پوچھا جاتا ہے ٹھیک ہے جب بھی کسی witness سے کوئی ایسا سوال پوچھا جاتا ہے کہ جس سوال کا اگر وہ witness جواب دیتا ہے تو وہ incriminate ہو رہا ہے اس کا کوئی crime جو ہے وہ سامنے آ رہا ہے تو اس کو compil کیا جا سکتا ہے الفاظ use کی گئی ہیں جی کہ shall ٹھیک ہے یہ میں article آپ کو پڑھ دیتا ہوں کہ witness shall not be excused یعنی کہ وہ جو گواہ ہے وہ یہ بہانہ نہیں کر سکتا وہ یہ منہ نہیں کر سکتا جب shall not کی بات آتی ہے تو اس کا مطلب کہ یہ چیزیں منڈیٹری ہیں ٹھیک ہے یہ کوئی discretion نہیں ہے کہ witness جو چاہے وہ کرے نہیں بلکہ منڈیٹری ہیں کوئی بھی witness کسی بھی ایسے سوال کا جواب دینے سے انکار نہیں کر سکتا چاہیے وہ سوال اس کو incriminate ہی کیوں نہ کر رہا ہو ٹھیک ہے sorry so کوئی بھی گواہ جو ہیں وہ یہ چیزیں نہیں کر سکتا اس کی بات ہے جی nature of question nature of question کیا ہونا چاہیے تو دیکھیں وہ سوال اس طرح سے ہو کہ یا تو اس گواہ کو کیا ہو جی وہ incriminate کر رہا ہو number one number two کیا ہو جی کہ tend directly یا انڈیریکٹلی یا انڈیریکٹلی اور انڈیریکٹلی ویل کریمنیٹ ہے نا یہی ہے to the matter in issue یہ کدھر ہے ویل کریمنیٹ ہاں جی ویل کریمنیٹ ویل کریمنیٹ وہ جب میں اللہ بھی کر رہا تھا نا تو تب جب میں پڑھتا تھا میں اپنی کتابوں پر یہ نشان بغیرہ بہت لگاتا تھا پینسل بھار پوائنٹ سے تو اس لیے بھی مجھے زیادہ وہ wording بھی بالکل وہ آرٹیکل کی wording کی غائب ہو جاتی ہے میری کتابوں میں اچھا جی number three کہ جو expose کر دیتی ہیں اس بندے کو کس چیز کیلئے or directly to criminate such witness or that it will expose ٹھیک ہے یا expose کر دیتی ہیں یا چوتھی بات کیا کی گئی ہے کہ tend directly or indirectly to expose ٹھیک ہے پھر یہی ساری چیزیں یہاں تک آگئی ہیں to penalty or for feature for feature of کیا قبضہ for feature کا کیا مطلب ہوتا ہے for feature of any kind اچھا for feature of any time یہ ہے جی nature of question اس طرح کا ہونا چاہیے یعنی کہ اس سوال سے یہ چیزیں ہو رہی ہو جو آپ کو discriminate کر رہا ہو یا وہ directly or indirectly کسی نہ کسی طرح سے آپ کو discriminate کر سکتا ہے یا expose کر رہا ہو یعنی کہ کوئی چیز disclose کر رہا ہو اس سوال کا جواب یا وہ مستقبل میں ایسا کوئی کر سکتا ہے کس چیز سے مطلب for feature of any kind تو یہ nature of question ہونا چاہیے اب یہ سوال کون پوچھ سکتا ہے تو یہ court بھی پوچھ سکتی ہیں اور opposite party یعنی کہ ان کے جو console ہیں opposite console لکھ دیتے ہیں ویسے console تو opposite نہیں ہوتے opposite party ہی ہوتی ہیں چلے ہم party لکھ دیتے ہیں console تو کسی کے opposite نہیں ہوتے console تو صرف representation کرتے ہیں اچھا تو یہ سوال جو ہیں یا تو عدالت پوچھ سکتی ہیں آپ کو پتہ ہے قانونی شہادت جب ہم آگے جائیں گے لیکن وہاں آپ کو پتہ چل جائے گا آخری articles میں وہاں لکھا ہوا ہے کہ عدالت جو ہیں وہ کسی سے بھی کوئی سوال پوچھ سکتی ہے کسی بھی stage میں اور اسی طرح opposite party جو ہیں وہ cross examination میں آپ سے اس طرح کا یہ سوال پوچھ سکتی ہیں اب یاد رکھی ہے کہ یہ جو یہاں ہم criminate اور exposure وغیرہ کی بات کر رہے ہیں کہ اس سوال کا جو جواب ہے نا اس سوال کا جواب یاد رکھی کہ یہ اس issue سے relevant بھی ہونا چاہیے اس کی relevancy بہت ضروری ہے the answer must be relevant to the issue and at the same time یہ آپ کو criminate بھی کر رہا ہو سمجھا رہی ہے بات کی اچھا جی اب کمپل کون کرے گا تو کمپل جو ہے وہ صرف آپ کو عدالت کرے گی پارٹی آپ کو کمپل نہیں کر سکتی آپ کا مخالف جو ہیں ٹھیک ہے تو ان کے وقیر آپ کو یہ نہیں کہہ سکتے ہیں کہ بھئی کیسے تم انکار کر رہے ہو جواب دو وہ آپ کو یہ نہیں کہہ judge صاحب آپ کو کہیں گے وہ ہی آپ کو کمپل کر سکتے ہیں ٹھیک ہے so who can کمپل تو judge صاحب جو ہیں وہ آپ کو کمپل کر سکتے ہیں اچھا اس کے بعد یہاں وہ heading میں نے نہیں لکھی لیکن آپ لوگ یہ ایک چیز ذہن میں رکھیں کہ اکثر یہ سوال پوچھا جاتا ہے کہ بھئی قانونی شہادت کی کچھ article criminal proceedings سے relate کرتے ہیں اور کچھ جو ہیں وہ civil proceedings سے تو یہ article یہ دونوں سے relate کرتا ہے suits and criminal proceedings suits کا کیا مطلب ہوتا ہے جو civil case ہوتا ہے جہاں plan and return statement اور یہ ساری چیزیں آ جاتی ہیں issues فرہب ہو جاتے ہیں اور اسی طرح criminal proceedings سے منتعلق یہ آپ لوگ اگر article پڑے تو وہاں لکھا ہوا ہے to the matter in issue in any suit or in any civil or criminal proceeding ٹھیک ہے تو suit کے علاوہ بھی جو civil proceedings ہوتی ہیں یعنی for example کوئی application وغیرہ کی یہ جو عام کاربائیہ ہوتی ہیں وہ پورا case نہیں ہوتا تو وہاں پر بھی criminal proceedings میں بھی آپ سے یہ اس طرح کا سوال پوچھا جا سکتا ہے ٹھیک ہے یہ آپ لوگ یہاں heading میں لکھ لیں یہ who can compile کے بعد آپ لوگ یہ heading add کر سکتے ہیں اس کے بعد ہیں volunteer کا تو ایک چیز میں نے آپ لوگوں کو شروع میں بتائی تھی کہ ضروری ہے کہ اس کو جو ہیں وہ compile کیا جائے اب یہاں پر ایک بندہ یہ سوال اٹھا سکتا ہے کہ اگر گواہ خود ہی اپنی مرضی سے willingly ایک ایسے سوال کا جواب دے دی کہ جو سوال اسی nature کا ہو ٹھیک ہے یعنی کہ سارے essential پوری ہو رہے ہیں صرف عدالت نے اس کو compile نہیں کیا وہ خود voluntarily اس سوال کا جواب دے دیں تو یاد رکھئے کہ پھر اس article کی تحت جو جو protection اس کو حاصل ہوتی ہے نا جس کا ہم ذکر آگے کریں گے بھی وہ اس کو حاصل نہیں ہوگی اس article میں جو protection ہیں وہ حاصل کرنے کے لئے بہت ضروری ہے کہ گواہ کو compile کیا جائے ٹھیک ہے وہ voluntarily کسی سوال کا جواب نہ دے دیکھیں یہ سوال ایسا ہونا چاہیے جس پر وہ گواہ اعتراضات اٹھائیں وہ گواہ objections کریں اور پھر عدالت اس کو کہیں کہ بھئی اگر تم اس سوال کا جواب دیتے ہو تو ہم آپ کو یہ یہ دیں گے یعنی کہ وہ basically اس گواہ کو مجبور کرتی ہے کہ تمہیں تو اس سوال کا جواب دینا ہوگا ہاں اگر تمہیں یہ خطرہ ہے کہ بھئی اس سوال کا جواب دینے پہ مطلب اس جواب کو ہم بنیاد بنا کے تمہارے ساتھ یہ یہ کر سکتے ہیں تو ٹھیک ہے ہم یہ نہیں کریں گے لیکن تمہیں یہ جواب دینا ہوگا ضروری ہے کہ اس کو compel کیا جائے وہ willingly answer نہ کرے سمجھا رہی وہ اپنی مرضی سے انصر نہ کرے بلکہ وہ نہ چاہتے ہوئے عدالت کے compel کرنے پہ forced کرنے پہ pressurized کرنے پہ order دینے پہ وہ اس سوال کا جواب دے وہ اپنی مرضی سے اپنی رضا مندی سے اگر جواب دیتا ہے تو وہ سارے کے سارے protection جو کہ اس کو حاصل ہوتے ہیں جو کہ ہم اپنے next heading میں بھی discuss کریں گے اور شروع میں بھی میں نے آپ کو بتایا تھے وہ سارے کے سارے protection پہ اس گواہ کو حاصل نہیں ہوگی کیوں کیونکہ اس نے رضا مندی سے اس سوال کا جواب دیا ہے وہ سارے کے سارے protection اس گواہ کو تب ہی حاصل ہوں گے جب یہ گواہ اس سوال پر اعتراض اٹھائیں اور یہ کہیں کہ بھئی مجھے اس سوال کا جواب نہیں دینا لیکن عدالت کہیں کہ تمہیں تو اس سوال کا جواب دینا ہوگا ہاں اگر تمہیں کسی چیز کا خطرہ ہے گرفتاری وغیرہ کا تو وہ نہیں کیا جائے گا سو بہت ضروری ہے کہ یہ volunteer انصر نہ کریں اپنی مرضی سے اپنی رضا مندی سے انصر نہ کریں یہ نہیں کہ بھئی اور confident ہو کے کہا ہے بھئی چلو ٹھیک ہے مجھے کونسا کسی نے کچھ کہہ رہا ہے یہ تو اس کا case چل رہا ہے میں تو جواب دے دیتا ہوں تو ایسا نہیں ہوگا ٹھیک ہے جی اب protection کون کون سے حاصل ہوتے ہیں تو اگر کسی بھی گواہ کو کسی بھی ایسے سوال کے جواب دینے کی ریکمپل کیا جاتا ہے جو سوال اس کو criminate کر رہا ہو تو کیا کیا جائے گا بھئی اس گواہ کو جو ہے وہ arrest نہیں کیا جا سکتا یہ protection اس کو حاصل ہوتے ہیں prosecute نہیں کیا جا سکتا یعنی کہ اس کے خلاف چوری کا case تا جیسے ہمارے example میں پہلے کوئی اف آئی آر درج نہیں تھی تو اب بھی اس کو prosecute نہیں کیا جائے گا کوئی جو ہیں وہ اس پہ اف آئی آر وغیرہ درج نہیں ہوگی اسی طرح اگر وہ کہیں کہ جی میں وہاں چوری کرنے گیا تھا ٹھیک ہے وہ گواہ یہ کہہ سکتا ہے نا جو ہمارے example تا بھی وہ کہیں جی میں بحریہ ٹونگ میں چوری کرنے گیا تھا تو سیدھا سیدھا case بن رہے اس پہ article 15 کے تحت نہ تو prosecute کیا جائے گا نہ ہی arrest کیا جائے گا ساتھ ساتھ یہ جو بیان ہے چوری کرنے گیا تھا یہ اس کے خلاف کہیں پر بھی as an evidence استعمال نہیں ہوگا as an evidence استعمال نہیں ہوگا یہ protection اس کو حاصل ہوتی ہیں لیکن ان کی ایک exception ہے ٹھیک ہے ان کی کیا ہے ان کی ایک exception ہے ان کی ایک exception ہے ان کی exception کیا ہے ان کی exception جو ہے وہ discuss کرتے ہیں یہ جو protection ہے یہ آپ کو ہر جگہ پہ حاصل ہوں گے اگر آپ کو عدالت جہاں وہ compil کرتی ہیں چاہے civil case ہوں criminal case ہوں کوئی ایسا سوال آپ سے پوچھا گیا جو آپ کو criminate کر رہا ہوں تو یہ سارے کی سارے protections آپ کو حاصل ہوتے ہیں لیکن اس کی ایک exception ہے جیسے کہ ہر general rule کی exception ہوتی ہے اور وہ exception کیا ہے کہ اگر آپ جھوٹ بولتے ہیں fake evidence پیش کرتے ہیں پھر آپ کو یہ protections حاصل نہیں ہوگی پھر آپ کے خلاف fake evidences کی کاروائی ہو سکتی ہے سمجھا رہیے بات کی کیا ہو سکتا ہے جی آپ کے against criminal کاروائی ہو سکتی ہے اگر آپ جالی documents produce کرتے ہیں غلط evidences دیتے ہیں اس کی وجہ کیا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ دیکھیں آپ کو اتنی ساری protections مل گئی ہیں گواہی دینے کے لیے پھر بھی آپ آ کر ٹوٹ بولتے ہیں full disclosure نہیں کرتے آپ عدالت کو گمراہ کرتے ہیں آپ کسی ایسے بندے کے خلاف جو ہیں وہ جاتے ہیں جس کی پوری کے پورے stakes وہاں ہوتے ہیں ٹھیک ہے آپ کی گواہی ہو سکتا ہے نا کہ وہ اس بندے کو نقصان پہنچائے لیکن پھر بھی وہ جھوٹی ہوں ٹھیک ہے یعنی آپ عدالت کو جو ہیں وہ ڈی ٹریک کرتے ہیں تو آپ کے خلاف کاروائی شروع ہو سکتی ہے ٹھیک ہے جی اب دیکھیں جیسے میں آپ لوگوں کو example دیا تھا اے اور بی کا ٹھیک ہے اب کیا ہوتا ہے کہ بی کو پتا چل گیا کہ بھئی یہ ساری protections تو مجھے حاصل ہیں اسی دوران وہ اے کو کال کرتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ میں آپ کے خلاف آئی ویٹنس نہیں بنتا یا for example میں عدالت میں جھوٹ بولوں گا کہ میں نے اس کو نہیں دیکھا تھا یا روشنی نہیں تھی یا شاید یہ تھا تو دیکھیں جب یہ شاید اور اس طرح کے الفاظ آجائے نا اگر مگر تو آپ کو پتہ ہیں یہاں جو ہے وہ شک پیدا ہو جاتا ہے ڈاؤٹ پیدا ہو جاتا ہے اور شک بہت نقصان دے ہوتا ہے ڈیفینس کی سٹوری کیلئے سوری prosecution کی سٹوری کیلئے اگر ڈیفینس سلائٹس ڈاؤٹ بھی create کر دے وہ prosecution کی سٹوری میں ڈینٹ ڈالتی ہیں prosecution کی پوری کہ پوری کہانی کا تو آپ نے ستیہ نازی کر دیا پھر بھئی کہانی میں اگر آپ نے شک پیدا کر دیا تو شک اچھا نہیں ہوتا وہ چاہے آپ اپنی زندگی میں کریں یا prosecution کی سٹوری میں create کریں کیوں کیونکہ اس کا فائدہ ملزم کو جاتا ہے اب یہاں بی کیا کرتا ہے وہ اے کو کال کرتا ہے کہ مجھے اتنے اتنے پیسے دو تم نے تو پہلے بھی میری زندگی خراب کی تھی اب مجھے اتنے اتنے پیسے دو میں تمہارے خراب عدالت میں گواہی نہیں دوں گا میں تمہارے حق میں statement دوں گا میں بھی بچ جاؤں گا تم بھی بچ جاؤں گی چلو پیسے دو ٹھیک ہے article 15 کہتا ہے کہ اگر کسی گواہ کو کمپل کیا گیا کسی ایسے سوال کا جواب دینے کیلئے جو کہ اس کو criminیٹ کر رہا ہو پھر عدالت نے اس کو کمپل کیا اور اس کو protections بھی grant کر دی پھر بھی اگر یہ اس طرح کی چبلیاں مارتا ہے اگر یہ اس طرح کی حرکتیں کرتا ہیں اگر یہ جھوٹ بولتا ہے غلط جالی fake evidences artificial evidences create کر کے یہ ایسے کام کرتا ہے تو اس کے خلاف جو ہیں وہ کاروائی ہو سکتی ہے آخری لائن پڑے پرویزو کی کہ accept a prosecution for giving false evidence by such answer ٹھیک ہے جی تو یہ protection ساصل نہیں ہے اس کے خلاف کاروائی ہو سکتی ہے next heading کیا ہے ہمارا pre requisite یہ جو ہم نے ساری چیزیں پڑھی ٹھیک ہے اب اس میں essential اگر ہم نکالیں تو ایک تجھی incriminating question ہونا چاہیے number one essential کیا ہے incriminating question ہونا چاہیے number two کہ اس سوال کا جو جواب ہیں جی وہ relevant to the issue ہونا چاہیے relevant to the issue ایک منٹ ہم ایسے کہ دیتے ہیں انسر must be relevant to the issue یہ point number two ہو گیا number three question must be question must be objected by the witness اور چوتہ essential کیا ہے کہ عدارت نے اس کو کمپل کیا ہوگا اور witness نے جو ہے وہ protection مانگ لیے ہوں گے یعنی کہ compulsion ضروری ہے ٹھیک ہے compulsion not voluntarily compulsion is necessary compulsion is necessary voluntarily اگر کوئی بندہ یہ کرتا ہے ٹھیک ہے یہ spelling غلط ہو گیا voluntarily اگر کوئی بندہ یہ کرتے تو یہ protection اس کو حاصل نہیں ہوتی تھگیوں میں اس کا مقصد کیا ہوتا ہے object کیا ہوتا ہے تو دیکھیں اس کا object جو ہے وہ بہت سیمپل ہے کہ witnesses کی تحفظ کرنا اور جو evidences ہیں جو شواہد ہیں ان کو procure کرنا کیونکہ اگر آپ اس طرح سے گواہی نہیں مطلب گواہان کو تحفظ نہیں دیں گے پھر اس طرح کوئی اور بندہ پھر گواہی بھی نہیں دے گا ٹھیک ہے so witnesses کی protection witnesses کی protection number one اس کا objective ہے اور number two کیا ہے کہ procuring evidences ٹھیک ہے جی یعنی کہ گواہان اور جو شواہد ہیں ان دونوں کی تحفظ اس کے بعد ہیں scope and extend کی تو article 15 جو ہیں وہ صرف witnesses کی حد تک ہیں اور چاہیں کوئی civil case ہو یا کوئی criminal case ہو دونوں تک یہ extend کرتا ہے ٹھیک ہے جی یہ اس کا scope ہے یاد رکی کہ یہ صرف witness کیلئے ہیں accused کیلئے بلکل بھی نہیں ہیں اس کے بعد کیا ہیں انگلش law میں ہاں جی انگلش law کا یہ جو principle ہے تو انگلش law میں ایسا کچھ بھی نہیں ہے انگلش law کہتا ہے کہ کوئی بھی جو گواہ ہیں اگر وہ سوال کا جواب نہیں دینا چاہتا تو اس کو مجبور نہیں کیا جا سکتا ٹھیک ہے یہ انگلش law ہیں کہ اگر گواہ سے ایسا سوال پوچھا گیا اور کوئی بھی سوال ہو اور وہ گواہ جو ہیں وہ اس سوال کا جواب نہیں دینا چاہتا تو اس کو مجبور نہیں کیا جا سکتا لیکن ہمارے قانونی شادث نے انگلش law کو جو ہے وہ abolish کرتے ہوئے نہ صرف مجبور کرنے کیلئے قانون بنایا ہے یعنی کہ گواہ کو مجبور کیا جا سکتا ہے بلکہ ساتھ ساتھ میں اس کو جو ہیں وہ یہ ایک obligation اس پہ ڈالی ہیں ٹھیک ہے ایک mandatory provision ہے اسی لیے کہ اس کو جواب بھی دینا ہی ہوگا ہاں ساتھ میں اس کو کچھ rights یا privileges دیتی ہیں کہ بھئی آپ کو یہ یہ چیزیں حاصل ہوگی اگر آپ کو complete کیا جاتا ہے کسی بھی سوال کا جواب دینے کیلئے سو یہ تھا ہمارا article 15 پر lecture جو کہ قانونی شادث کا آج کا ہمارا یہ پانچوان lecture تھا ٹھیک ہے اور اس کے بعد جو ہمارا lecture ہوگا وہ complete specialty کے جرم پہ ہوگا ٹھیک ہے so i hope کہ آپ کو یہ lecture اور اس کا پورا concept دیں وہ سمجھ آ چکا ہوگا thank you